بسم اللہ الرحمن الرحیم بائی الیکشن میں شیخ رشید احمد کامیاب نہیں ہوتے تو یہ بھی پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہو سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں خاص طور پر گورنر پنجاب سلمان تاثیب نے کھلم کھلا شیخ رشید احمد صاحب کی حمایت کا اعلان کیا ہے چودری شجاعت حسین نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے اس وقت پورے پاکستان کی جو توجہ کا مرکز ہے وہ ہے راولپنڈی شہر کا حلقہ ن اے پچپن جہاں پہ بائی الیکشن ہو رہا ہے اور کیونکہ سلمان تاثیر اور چودری شجاعت حسین دونوں شیخ رشید احمد کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں تو اس وجہ سے اب یہ سوال بھی بہت اہم ہو گیا ہے بہت سے جو کارٹولسٹ ہیں وہ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ صرف چودری شجاعت ہیں جو شیخ رشید کے پیچھے ہیں یا اس میں پرویز مشرف اور آصف علی زرداری بھی شامل ہو چکے ہیں شیخ رشید صاحب کا دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمن بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں تو یہ صورتحال بڑی اہم ہے اور جو راولپنڈی کا این اے ففٹی فائی کا بائی الیکشن ہے اس کے پاکستان کی سیاست پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اگر کوئی ان ایکسپیکٹیڈ ریزلٹ آتا ہے کوئی میجر اپسٹ ہوتا اس کے بعد پاکستان کی سیاست پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اب جبکہ اس حلقے میں جو انتخابی مہم ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو کل رات کو جو دو بڑی پارٹیوں کی طرف سے جلسے کیے گئے دو اہم امیدواروں کی طرف سے جلسے کیے گئے ان کے کچھ کلپس میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم دکھائیں گے آپ کو کہ نواز شریف نے کل رات کو کیا کہا یہ وہ باوفا ساتھی ہے شکیل عوان جو پچھلے کتنے سالوں سے شکیل عوان پچیس سالوں سے ایک دن پیس کے قدموں میں لردش نہیں آئی اس کا ایمان نہیں دولا اس کی وفا میں کوئی فرق نہیں آیا اور یہ وہ شخص جو اپنے پارٹی کے ساتھ وفا کرتا ہے وہ جو شخص اپنے کیادت کر کے ساتھ وفا کرتا ہے وہ اپنے ووٹروں سپورٹروں پر عوام کے ساتھ بھی وفا کرتا ہے وہ جو شخص یہ وفا کا سیکر ہے ایک کبھی بے وفائی اتنے نہیں سوچی پنڈی والوں آج پنڈی کے دوستوں بھائیوں بہنوں آج وفا اور بے وفائی کے درمیان مقاملہ ہے وفا نے پتہ حاصل کرتی ہے اور بے وفائی کا کوشکستے پاس ہونی چاہیں گے علی بابا چالیس جو اور پچھلے ساتھ ساتھ سالوں میں آج سالوں میں اس ملک کو لوٹتا رہا پاکستان کیا ان کو بار بار توڑتا رہا پاکستان کے قانون کو توڑتا رہا عدلیا کو توڑتا رہا اور آج دیکھئے خدا کی قدرت علی بابا تو بھاگ گیا ہے اور وہ چالیس چور آج راول پنڈی میں اکٹھے ہونے ہیں لیکن راول پنڈی کے عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ ان چالیس چوروں کو بھوا کے دم لیں گے اور انشاءاللہ چوبیس تاریف اس کا فیصلہ کر دے گا یہ تھے نواز شریف جو کہ اپنے امیدوار شکیل وان کا ہاتھ فضا میں بلند کر کے راول پنڈی کے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ چوبیس فروری کو وفا اور بے وفائی کے درمیان آپ کو کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے جس وقت نواز شریف اس جلسے سے خطاب کر رہے تھے این اسی وقت لیاقتباغ راول پنڈی میں شیخ رشید احمد عوامی مسلم لیقے سربراہ وہ بھی جلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کیا کہا ذرا آپ کو بھی دیکھئی جئے خدا دی کردھم نرچوں کے آدمی نہیں ہوں ساہا اسلام آباد جہاں بھائیدار اگر ترین کردھے ہوگے واقفتان کی روط آپ سے یہ غریب کی آغاز کو آگے نہیں آنے لینا جاتی جہاں بھائیدار اگر ترین کردھے ہوگے اور وہ تاتے کیا چاپی ہے وہ تاتے کیا چاپی ہے کہ کونی کونی لینا وہوں کی آغاز نہ ہو مطال کی آغاز نہ ہو بھو کی آغاز نہ ہو نم کی آغاز نہ ہو پہ اگری کی آغاز نہ ہو یہ جو بھائیدار کی جیسے ہاتھ میں لائے کے بعد نام جہاں بھائیدار بھائیدار یہ آغاز کربان کوئی آگا ہے یہ خواجہ صاحب 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 ایسان صاحب انشاء اور اپنے ایسا پچھپندر گھنٹی رواری ہے بھائیدار جہاں بھائیدار اور لوگ اس کے حضور کو حاضر نامل جان کر کہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ تھے شیخ رشید احمد صاحب اس سے پہلے نواز شریف خطاب کرے تھے اب پنڈی میں شکیل عوان اور شیخ رشید احمد ہی دو امیدوار نہیں ہیں بلکہ اور بھی بہت سے امیدوار ہیں جن میں اہم امیدوار ڈاکٹر کمال ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور تحریک امصاف کے ایک امیدوار ہیں اجاز خان جازی یہ بھی ایک اہم امیدوار ہیں اور امران خان جو ہیں انہوں نے کل جلسہ کیا اور جماعت اسلامی کے امیدوار کے لیے منور حسن صاحب نے بھی جلسہ کیا اور ایک طویل عرصے کے بعد امران خان براہ راست پہلی دفعہ شیخ رشید کے سامنے الیکشن میں نظر آرے ہیں ہمیں راول پنڈی میں لیکن آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ ہمارے اس پروگرام میں اور دیگر ٹی وی چینلز پر امران خان اور شیخ رشید کا ایک دوسرے کے ساتھ کئی دفعہ آمنہ سامنہ ہو چکا ہے ان جو پروگرامز میں جو گفتگو ہوئی اس نے شیخ رشید احمد صاحب کا جو انیلسز رہا ہمیشہ امران خان کے سامنے وہ کیا رہا ہم آپ کو ایک کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں اور یقیناً آپ کو پتا چلے گا کہ شیخ رشید صحیح تھے یا امران خان صحیح تھے کہتا ہوں کہ میں الیکشن بہت مشکل سے جود کیا ہے آپ کو پتا جو صورتحال ہے یہ تو انہوں نے ایک شیخ جیتی ہے اور قیامت کھڑی کی ہوئی ہے ان کا کوئی ہے کانسلر سارے ملک میں ہم الیکشن لڑے نواز شریف کے دام لے کے اور اس کے بعد لوٹا ہو کے دوسری طرف چلے جائیں ایسی حرکت نہیں تھی اگر یہ ثابت کرے کہ میں نے اس کے نام پر ووٹ لیا ہے یہ ریکارڈ رکھ لیں اگر کوئی شخص حلقے میں کہہ دے میں سیاست سبتہ چلے ہوں اللہ خاندہ نہیں ہونا اللہ لوگوں کو سچ بولنے کی تحقیق ہے میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں ملتا درانگے کی شواریاں نہیں ہیں شیخ صاحب آپ کامیاب سیاست دان ہے نا یہ ریکھیں میں ٹی وی پہ کہہ دوں اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاست دان کبھی نہ کرے اسے بہتر ہوں میں چل رہا ہوں میں چل رہا ہوں اللہ کی ملک سیاست دان ہے لیکن ان کی برات کامیاب نہیں ہوں یہ کامیاب سیاست دی ہے کہ پہلے آپ میری بات سیاست دیں آپ نواز کی آسکتے کرتے ہیں اور لوٹا ہو کے در چلے جاتے ہیں یہ آپ کو ہر آدمی ایسا نظر آتا ہے شیخ صاحب آپ کو ملک سیاست پتہ کر لینا آپ اس کے بھی بن جائیں گے کرکٹ کی گراؤنڈ تو نہیں ہے میں آپ وہی بن جائیں گے ان کے بھی یہاں تو وزارت میں بڑے سر پہ زور کے بار میں بڑی صدرہ جانتا ہوں شیخ رشید پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہونے کے بعد بے نظیر بھٹو کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہاں نئی پیپلز پارٹی ہوگا عمران خان کی ایک سیٹ ہے جہاں مرضی کہے گا ہم اسے اللہ آخری جواب اللہ کہے شیخ رشید جیسا میں پھر سے کہا تو میں کامیاب سیاست نہ بنوں میں فیل ہوں میں ازور خام بن جاؤں لیکن ایسا سیاست نہ ہوں میں مجھے کو بڑا پسند ہوگا کامل کام اپنی شکل شیشہ میں دلوں میں شرم تو نہیں آئے گی تو ضمیر نیمہ بیچ دیا جی تو شیخ رشید کہہ رہے تھے عمران خان کو کہ جو نون لیگ ہے اس کا پنجاب میں بالکل زیرو ریزلٹ ہوگا یہ کچھ ماضی کی جلکیاں تھیں ہم نے آپ کو دکھائیں آج کے اس پروگرام میں ہم جو راول پنڈی کی جو سیاست ہے اس کے پاکستان کی سیاست پہ جو اسرات براتب ہونے والے ان پر گفتو کریں گے کیونکہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور مسلم لیگ کاف کی قیادت شیخ رشید کے ساتھ کھڑی ہے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے امیدوار علیہ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کا جو امیدوار ہے شکیل ایوان اس کو نہ تو جماعت اسلامی کے حمایدہ سے لے نہ تحریک انصاف کی البتہ کچھ پیپلز پارٹی کے حلقے وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے کیا یہ ممکن ہوگا آج کے اس پروگرام میں گفتو کے لیے میں نے دعوت دی ہے جناب ارفان صدیقی صاحب کو معروف دانشفر اور کولم نگار جناب حمانیوں گوھر صاحب معروف اینلسٹ ہیں کولمسٹ ہیں اور جناب فاروق اقدس صاحب سینئر صحافی ہیں روزنما جنگ راولپنڈی کے سینئر میگزین ایڈیٹر ہیں ارفان صدیقی صاحب کیا آپ کا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب کو کاف لیگ کی حمایت بھی حاصل ہے پیپلز پارٹی کے گورنر سلمان تاثیر ان کی حمایت کر رہے ہیں اس کا مدلہ ہے زرداری صاحب بھی حمایت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ چودری سجاد حسین صاحب جو ہے وہ پریس کونفرس کر چکے ہیں کیا آپ کا خیال ہے کہ اتنا بڑا الائنس کٹھا ہو گیا ہے شیخ رشید کے پیچھے وہ تو آپ کی خیال ہے بریک تھروں نہیں کر سکتے کوئی دیکھیں میر صاحب یہ جن شخصیات کے آپ نے نام لیے ہیں نا یہ شاید شیخ صاحب کا جو ذاتی کرزمہ ہے اور ان کی شخصیت کے اندر جو ایک اٹریکشن ہے یا جو تنہا وہ مارکہ مار سکتے ہیں یہ جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں یہ شیخ صاحب کو نقصان پہنچانے والے ہیں یہ شیخ صاحب کو جو ووٹ مل سکتے ہیں اس میں سے نفی کرنے والے نام ہیں اس میں اضافہ کرنے والے نام کوئی نہیں ہے اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب جب تذہر کریں گے پرسوں بیٹھ کے کہ جب میں نے کہاں کہاں کوئی غلط کام اٹھایا تو اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ میں کیوں گیا کاف کی قیادت کے پاس اور کیوں میں نے ان سے اعلان کروایا کہ وہ میری مدد کریں اس کے بعد انہوں نے کاف کا نام بھی نہیں لیا کسی لیڈر کو اپنے حلقے